ہلو گائز ویلکم ٹو مائی چینل اے اے اونلین سولوشن تو فرینڈ کیسی چل رہی ہے آپ کی اسٹڑی دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے کلاس تیند کیلئے بیلو جی اور جی ویگر میں ہم امپورٹن سبجیکٹیو سوال لائے ہیں جو ادھکتر بار ہر بار میٹرک پرکشہ میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے اور یہ آپ کے لیے گیس آتی مہاتوے پورن کوشن ہے دوستو تو دوستو ویڈیو کو ایک بھی اس کیپ نہ کرنا دوستو ویڈیو کو شروع سے لے کر ان تک دیکھنا دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں اور اگر ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کی ہیں تو دوستو چینل کو سبسکراب کر کے بیل آکم کو دبا دینا تاکہ جب بھی میں نوٹس اور اپڈیٹ بھیجو تو آپ کو سب سے پہلے نوٹفیکیشن مل سکے تو دوستو ویڈیو کو لائک اور سیئر جرور کرنا دیکھیں دوستو ہمارا بیلوزی میں سوال نمبر ون کیا کہہ رہا ہے ایمپورٹن سبجکٹیو سوال اس ویڈیو میں کفر کر رہے ہیں دوستو جائیلم ایوام فلوئیم میں انتر اشپشٹ کریں جائیلم ایوام فلوئیم میں انتر اشپشٹ کریں دوستو یہ پانچ نمبر کا آپ کا میٹرک سوال یعنی کی میٹرک پرکشہ میں یہ پانچ نمبر کا مارک آپ سے پوچھے جائیں گے اگر آپ اس کا انسر پتہ ہوگا تو آپ ضرور لکھ کر دیں گے دوستو اگر آپ کو نہیں پتہ ہے تو آئیے آج میں آپ کو پتہ کر دیتا ہوں اور آپ بھی گھر میں ریویزن ضرور کرنا ہے اس کا انسر دیکھیں دوستو ہمارا اتر میں کیا کہتا ہے جائیلم ایوام فلوئیم میں نمبر لکھت انتر ہے آپ کو ایک لین اتر دے کے لکھنا ہے جائیلم ایوام فلوئیم میں نمبر لکھت انتر ہے تاکہ پتا چلے گا ان کو جاچنے والوں کو نیچے کچھ انتر لکھا ہوا ہے فلوئیم اور جائیلم میں تو دوستو دیکھیں ہمارا ایک طرف جائیلم ہے اور ایک طرف کیا ہے فلوئیم ہے ایک طرف آپ کا کیا ہے جائیلم ہے اور ایک طرف آپ کا ہے فلوئیم دیکھیں ایک طرف آپ کا کیا ہے جائیلم ہے اور ایک طرف فلوئیم ہے اب دیکھیں ہمارا جائیلم میں پہلا انتر کیا کہہ رہا جائیلم میں پہلا انتر کیا کہہ رہا دیکھیں اس کی کسکائیں مرت ہوتی ہیں ýی wegen کے لارے تھک ، ، یہ ایک آپ کا انطارADA کہیں کافی امپورٹنٹ اور کافی چھوٹے چھوٹے سوال میں آپ کو ویڈیو میں لہوں گا کیونکہ جہت سے ہی غیرت sliding bedawament سے آپ کے دماغ میں اثر پڑے گا اور جلدی آپ کو یاد نہیں ہوگا moves یہ دتہوں کا سے لیٹے جیتے ہیں اور یہ جوٹیz ہوتی ہے دوستر دیکھیںador امہonta کا سنبھاہک ہوتا ہے جائلم میں کیا ہوتا ہے جل کا سنبھاہک ہوتا ہے اس میں کون سنبھاہک ہوتا ہے تو اس میں جل کا سنبھاہک ہوتا ہے اور فلوے میں دیکھیں اس میں خاد پدھارت کا سنبھاہک ہوتا ہے کچھ انتر آپ کو آچھے سے پتہ چالنا کو دوستو اس میں دیکھیں مرت ہوتی ہے اور اس میں جیویت ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ سمجھ لیے اب دیکھیں اس میں جل کا سنبھاہک ہوتا ہے کس کا سنبھاہک ہوتا ہے جل کا سموہاک ہوتا ہے اور فلوے میں آپ کا اس میں خاد پدھارت کا سموہاک ہوتا ہے اب دیکھیں آپ کا تھاڑا اندر کیا کہتا ہے اس میں جل کا سموہاک اس میں جل کا سموہاک نیچے سے اوپر کی اور ہوتا ہے دیکھیں آپ کا فلوے میں کیا کہتا ہے کہ اس میں خاد پدھارت کا سموہاک اوپر سے نیچے کی اور ہوتا ہے یعنی کہ فلوے میں جائلہ میں آپ کا ہوتا ہے کہ نیچے سے اوپر اور فلوے میں آپ کا اوپر سے نیچے اب دیکھیں آپ کا فور انڈر کیا کہتا ہے اس میں جل کا سمباہک واہنی دوارہ ہوتا ہے دوستو جائلہ میں جو آپ کا جل ہوتا ہے سمباہک ہوتا ہے وہ کس کے دوارہ ہوتا ہے تو واہنی دوارہ ہوتا ہے یہ یاد کر رہے گئے ہیں کس کے دوارہ تو واہنی دوارہ کس میں ہوتا ہے تو جائلہ میں ہوتا ہے اب دیکھیں آپ کا فلوئیم میں کیا کہتا ہے کہ اس میں خاد پدھارت کا سمباہک چالینی نلکائیں دوارہ ہوتا ہے چالینی نہ لکائیں دوارہ کس میں ہوتا ہے تو فلوئین میں ہوتا ہے چالینی نہ لکائیں دوارہ ہوتی ہے تو دوستو یہ تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا دوستو کتنے سارٹ ٹرک میں میں آپ کو بتایا ہوں دوستو اگر آپ گائیڈ یا کاپی میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو سارٹ بہت ہی لمبا ہوگا دوستو اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہوگی تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بہت ہی سارٹ ٹرک سے لائے ہوں دوستو جو آپ کو سمجھ میں بھی آجا جو آپ لکھ سکتے ہیں میٹرک پرکشہ میں تو دیکھیں دوستو اب آتے ہیں ہم نیک سوال میں پہنچتے ہیں تو آپ کا نیک سوال ہے دوستو آہار نال کیا ہے اس ویڈیو میں آپ کا امپورٹن سبجکٹی سوال کفر کیا جارہا ہے دوستو جو آپ کے میٹرک پرکشہ میں آنے کی سمبھاؤنا ہو سکتی ہے اور پوچھے جا سکتے ہیں آہار نال کیا ہے دوستو ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کہیں دوستو سبسکرائب کریں کیونکہ آپ جانتے ہیں دوستو اس چینل پر اوبجکٹیو اور سبجکٹیو دونوں طرح کے ویڈیوز اور آپ کو کلاس تین جو بھی سبجکٹ میں آپ کو پرابلم ہوتی ہے تو کامنٹ بکس میں لکھر دیں اور آپ کو تین کلاس میں اوبجکٹیو اور سبجکٹیو مجبوط کی جارہی ہے تو دوستو اس کو اچھے سے مجبوط کرنا ہے تو آپ ہمارے چینل میں بنے رہے بس چینل کو سبسکرائب کریں آئیے دوستو آہار نال کیا ہے یہ آپ کا میٹرک پڑکٹیو میں سوال رہے گا دو نمبر کا اور میں نے آپ کو پہلا سوال بتایا تھا کہ فلو ایم یعنی جائلم ایم فلو ایم میں انتر یہ آپ کا پانچ نمبر کرائے گا اور یہ آہار نال کیا آپ کا کتنے نمبر کرائے گا تو کیول دو نمبر کرائے گا دو نمبر بھی نہیں چھوڑنا دوستو کیونکہ آپ کے لئے کافی امپورٹنٹ ہے دو نمبر سے کافی سٹوڈین سیکن آتے ہیں دیکھیں اتر میں دیکھیں اتر آپ کیا دیجئے گا آہار نال ایک کنڈلیٹ رچنا ہے آہار نال ایک کیسا رچنا ہے کنڈلیٹ رچنا ہوتی ہے جس کی لمبائی قریب آٹھ میٹر سے دس میٹر ہوتی ہے دوستو آہار نال کے بارے میں بہت ہی بڑا انصت ہے جس کو میں چھاٹ کر اچھے ایمپورٹنٹ سوال بنا دیا ہوں جواب بنا دیا ہوں دوستو تو دیکھیں کافی آپ کو اچھے سمجھ میں بھی آ جائے گا آہار نال ایک کنڈلیٹ رچنا ہے جس کی لمبائی قریب آٹھ میٹر سے دس میٹر ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اتنا سمجھیں کہ آہار نال کی لمبائی آٹھ میٹر سے دس میٹر ہوتی ہے یا مکھ گوہا سے شروع ہوتا ہے اور ملدوار تک ہوتی ہے دوستو آہار نال جو ہے مکھ گوہا سے شروع ہوتا ہے اور ملدوار تک ہوتی ہے ٹھیک ہے اتنا لمبا ہوتی ہے مکھ گوہا سے لے کر کے ملدوار تک اور اس کی لمبائی ہوتی ہے آٹھ میٹر سے دس میٹر تک اور اس کی کیسی رچنا ہے تو کنڈلیٹ رچنا ہے تو دوستو آہار نال کیا ہے آپ کو اچھے بارکی سے سمجھ میں آ چکا ہے دوستو تو دوستو اگر آپ کو جائلم اور فلو ایم میں انتر اشپشت کرے اور آپ کا دوسرا نمبر سوال تھا کہ آہار نال کیا ہے اس کے بارے میں جرور آپ پتہ کر کے رکھیں گے اور دوستو میں بتا رہوں دوستو میں جو بھی ویڈیو میں سوال کرتا ہوں وہ سوال بھی بی آئی ایمپورٹن سوال ہوتا ہے دوستو کیونکہ وہ سوال میٹرک میں ہی پوچھے جات کرتے ہیں تو دوستو آگلے ویڈیو میں ملتے ہیں تھانکیوں ڈیرٹ سے آن